مزید تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹ کے لیے پی ڈی او نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر بھی لائزم سے پریس کریں تاکہ آپ کا آندہ آنی والی نیوز اپ ڈیٹ کو نوٹیفکیشن بھی ملتا رہے بھارتی فوج کی نکیال سیکٹر پر گولباری اور تین شہری زخمی ہو چکے ہیں پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے لسوی پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی جاری ہے آج بھی شدد پسند بھارتی فوج نے نکیال سیکٹر پر شہری عبادی پل گولباری کیا جس کے نتیجے میں تین شہری شدید زخمی ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق زخمی شہریوں کو قریبی اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے اس سے قبل ساتھ مئی کو بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آزاد کشمی میں رکھ چکری اور نیزہ پیر سیکٹر پر بلاشتیال فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں چھ شہری زخمی ہو گئے تھے بھارتی فوجی کے جانب سے لسوی کے سیکٹر نیزہ پیر اور رکھ چکری پر مارٹر اٹرلی اور خودکار ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا جس سے چھ شہری زخمی ہو تھے واضح رہے کہ گوزشتار وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے لائن آف کنٹرول ایل او سی میں بھارت کی فیلاشتیال فائرنگ کے خطے کے استحقام کو نقصان پہنچانے کا باعث قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی قوتیں بھی ہیں جو پاکستان کو کسی صورت مستحق کم دیکھنا نہیں چاہتی دفتر خارجہ کے جاری بیان کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بیان دیا ہے کہ ایسی قوتیں موجود ہیں جو پاکستان کا محکم دیکھنا نہیں چاہتی اور مختلف طریقوں سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگرم میں عمل ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ لوگ بجواہ کر دراندازی کرتے ہیں جس کی مثال کلوبوشن کا کیس ہے اور جس طرح گرفتار ہوا وہ بھی پوری قوم کے علم میں ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کبھی یہ قوت فرقہ واریت کو ہوا دیتی ہیں اور کبھی دہشتگردی کی آرڈ لیتی ہیں بھارت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اناثر مقبوضہ جمع کشمیر مجاری بدترین کرفیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے لائن آف کنٹرول ایلسوی کی خلاف ورجے کرتے ہیں وزیر خارج نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری کو متعدد بار آگاہ کر چکا ہے کہ بھارت جھوٹے فلیک آپریشن کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں ہے عالمی برادری کو ان حالات کا نوٹس لینا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ جب دنیا پاکستان تھی تقاضی کرتی ہے کہ ہم خطے میں امن استحکام کے لیے اپنا کردار آدھا کریں تو ہم افوان عمل میں عمل ہیں خلوص و نیت کے ساتھ اپنا مسارحانہ کردار آدھا کرتے ہیں جس کو سراحہ بھی جا رہا ہے ناظرین مزید آدھا ترین نیوز اپ ڈیٹ کے لیے پی ڈی ای نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن ویلائزن سے پریس کریں تاکہ آپ کا آندھا آنے ملی نیوز اپ ڈیٹ کو نوٹفیکیشن بھی ملتا رہے